اور اس نظر کو اگر اس قول کو میں تھوڑا سی میں ترمیم کروں کہ نظریہ بدلنے سے نظارہ بدل جاتا ہے تو جب ہم نظریہ کی بات کرتے ہیں تو پھر دو قومی نظریہ جو ہے وہ ہمارے ذہن میں آتا ہے اور یہ ہماری قوم کی خوشنصیبی ہے کہ قائد عظم کا دو قومی نظریہ جس کا پوری دنیا اس وقت مزاکڑایا تھا آج وہی کشمیری جو اس کو برا بلا قائد عظم کو بھی کہتے تھے نظریہ کو بھی کہتے تھے اپنے موں سے کہنے بھی مجبور ہو گئے ہیں کہ قائد عظم کا دو قومی نظریہ ٹھیک تھا اس کو نہ مان کے ہم نے بہت بڑی گلتی کی ہے چلو دیر آہے درست آہر کام کام یہ تو ان کو احساس ہوا اس کے بعد کشمیر اب پھر اسی سیٹیوشن پہ آ گیا ہے جس وقت وہ پاکستان بنتے وقت تھا کیونکہ 370 اور 35 اس وقت نہیں تھے اور کشمیر کو یہ حق دیا گیا تھا اگر تم چاہو تو انڈیا پاکستان میں دونوں کے ساتھ مل جاؤ چاہو تو ازاد رہو لیکن کشمیر نے کیا کیا اس وقت جو مہاراجہ تھے انڈیا سے گھٹ شوڑ کر کے اسی آئین کا جو اس قصہ بنایا تھا سیونٹی انڈین کانسٹیوشن کا اس میں ایک شکر اکھ دی انہوں نے کہ اگر پاکستان یا انڈیا میں سے کوئی بھی اس میں مداخل کرے گا تو دوسرا جو کاؤنٹر بیلنس کانٹری ہوگا اس کو امداد کیلئے بلے آ جا سکتا ہے یہی بہانہ بنا کے 1948 میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان نے جو کہ ہم پر حملہ کر دیا ہے ہمارا جو ازادی کا شکر ازاد کو برباد کرنے کوشش کی جا رہی ہے لہذا انڈیا جو ہے وہ ہماری مدد کرے اس وقت انڈیا نے نہ صرف حوجت آ رہی بلکہ جس کو آج کل آج ہم آئی او کے انڈیا ناکوپیڈ کشمیر کہتے ہیں اس پہ قبضہ بھی کر لیا اور اسی وجہ سے پر سیونٹی اور سرٹی فائیو جو ہے انہوں نے جنم لیا جس کی وجہ سے انڈیا کا مکمل قبضہ جو ہے اس پورشن بے چلا آ رہا تھا یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج انڈیا نے وہی چیزیں جن کے بنیاد بنا کے قبضہ کیا ہوا تھا دونوں چیزیں خود ختم کر دی ہیں اب پاکستان کے لیے پاکستان کے لیڈران کے لیے پاکستان کے محقران کے لیے بڑا خوبصورت موقع ہے کشمیر ہمیں پکا رہا ہے تو اس قسم کا کوئی بہانہ بنا کے پھر انہیں دنیا کو ذہن میں رکھے ٹیکنیکلی چونکہ انڈیا نے اب ان پر قبضہ کر لیا ہے انڈیا نے اپنے فوجیاں تار دی ہیں سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ وہ انڈیا جو امن کی ٹھیکے داران بنی پھرتی ہیں آج کل وہ بچے جو ارے بک سے مر رہے ہیں دوائیاں ختم ہو گئی ہیں وہ کہاں مری ہوئی ہیں انڈیا اور کہاں وہ قومی جو ہیں ہمارے قومی موقعین جو آپس میں جگروں میں ہوئے ہیں اور یہ خاص طرح پر امریکہ روس اور وہ تنظیمیں جو بنیادی حقوق کی ٹھیکے دار ہیں کہاں ہیں وہ کام از کام اگر اور کچھ ان کو نہیں دے سکتے بچاروں کو تو وہ دوائیاں اور ان کو کھانا تو وہاں پنچائیں کہاں وہ ہیلیکاپٹر جو اوپر سے کھانے خوراک پھینکا کرتے تھے کہاں وہ ہیلیکاپٹر وہ جو ان کو دوائیاں پھینکا کرتے تھے کہاں وہ اسلام کے ٹھیکے دار اور دوسرے جو ہیں امن کے ٹھیکے دار وہ ان بچاروں کو اگر وہ خدا نہ خواستا ایسے یالات رہے فوج نے تو ان کو کیا مارنا ہے وہ اپنے گھروں میں پڑے مر جائیں گے تو دنیا جو ہے اس کو تھوڑا بہت جو ہے اس چیز کا جو بڑے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جس میں امریکہ آج کل بڑا ٹھیکے دار بنا پڑا ہے کشمیر انڈیا نے جو سب سے بڑی چلاکی کیا وہ یہ ہے کہ لڈاکھ اور گوادر کا پورشن جان بوجھ کر علاق کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک خطہ جو ہے وہ چائنہ سے ملتا ہے ان کے ذہن میں یہ خواست تھی کہ اگر برا وقت آیا تو چائنہ سے موازہ کر کے پاکستان کو کٹ آف کر دیں گے اور وہ جن کے پاس علاقہ ہے جس کو مظفر آباد یا پی او کے کہتے ہیں پاکستان اکوبر کشمیر جس کو دنیا کہتی ہے اس پہ بھی قبضہ کریں گے اور پاکستان کو ٹاف ٹارگٹ دیں گے انڈیا جو ہے وہ آج کل یو اینو کا بھی ٹھیکہ در بننے کی کوشش کر رہا ہے ویٹو پاور کی بھی کوشش کر رہا ہے لیکن انشاءاللہ اس کے خواب کبھی بھی شرمدہ تعبیر نہیں ہو سکے گا